السلام علیکم دوستو میں ہوں پاکستان سور اور آپ دیکھ رہے ہیں سلمان سپورٹس یوٹیوب چینل دو سال سے او ڈی آئی لینکنگ پر نمبر ون پر رہنے والا بھائی صاحب جی کھنٹا بابا رازم بھائی صاحب جی آئی سی سی کو ہو کیا گیا ہے پلاسٹنگ کینگ کو بھائی صاحب جی نمبر ون پر رکھنا بھائی صاحب جی قصہ ہو چکے ہیں انڈیان فینس کو دیکھ لو اور پاکستان میں بھی بھائی صاحب جی اب اس بندے کو کریٹری سائز کیا جا رہا ہے کہ پاکستانی ٹیم کو بیڑا غر کر دیا ہے پاکستانی ٹیم کبھی میں جیتے نہیں ہے اور یہ گھنٹا بھائی صاحب جی پہلی رینکنگ پر بیٹھا ہوا ہے اس سے شرمناک بات بھائی صاحب جی ہو نہیں سکتی جو ٹیم بھائی صاحب جی زلیل ہوتی ہے اور اس گھنٹے نے کبھی ٹیم کے لیے رن کیے ہی نہیں آپ بھائی صاحب جی دیکھ لو دو سال سے بندہ ODI کی رینکی کندر نمبر ون ہے اور پرفومنس اس بندے کی کہاں پر ہے کبھی اس نے گھنٹے نے کوئی میچ پھائی صاحب جی فنش کیا ہو پاکستان کو کوئی اس کے جو ایننگ سے وہ بھائی صاحب جی کام آئی ہو یہ گھنٹا سے اپنے لیے رنس کرتا ہے اپنے لیے رنس کرتا ہے اور گھنٹا اسی وجہ سے نمبر ون پر بیٹھا ہوا ہے لیکن بھائی صاحب جی آپ دیکھ لو روحی شرما کو دیکھ لو شومن گل کو دیکھ لو گرار کولی کو دیکھ لو جس طرح سے انہوں نے پرفومنس دی ہے تو اس پر بڑا سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ پلاسٹنگ کی کو فیک ODI رنگکی کندر بھائی صاحب جی نمبر ون پر جو بیٹھا ہوا ہے گھنٹا وہ کیسے روحی شرما ڈیزر کرتا ہے شومن گل ڈیزر کرتا ہے گرار کولی ڈیزر کرتا ہے بھائی صاحب جی ODI ورلڈ کپ آپ نے 2013 کا دیکھا جس کے اندر یہاں پر وراد کولی روحی شرما شاندار بھائی صاحب جی جہاں پر جو ہے بیکنگ کی اس کے باوہ جون بھی بھائی صاحب جی بابر گھنٹا ODI پر بیٹھا ہوا ہے آٹھ سو چوبیس پوائنٹس کے ساتھ بابر آزم پہلے نمبر پر موجود ہے دوسرے نمبر پر روحی شرما اور تیسرے نمبر پر شومن گل اور چوتھے نمبر پر وراد کولی ہے لیکن بھائی صاحب جی بابر گھنٹے نے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کے بعد کوئی بھی ODI میچ نہیں کھیلا لیکن اس کے بعد بھی بھائی صاحب جی نمبر پر تو اس پر بھائی صاحب جی آئی سی سی پر بڑے سوالات یہاں پر اٹھا دیئے ہیں یہاں پر انڈیا کی جانب سے انڈیا کی جانب سے نہیں اور بھی ملکوی جانب سے اسٹریلیا کی جانب سے افغانستان کی جانب سے سری لنکا کی جانب سے بابر آزم کو ODI رینکنگ پر نمبر ون کیوں رکھا گیا پرفومنس اس گھنٹے کے آپ مجھے بتا دو کوئی اس کی پرفومنس آپ مجھے بتا دو کہ اس میں بھائی صاحب جی کہ یہ ڈیزر کرتا ہے نمبر ون پر اے نا بھائی صاحب جی ڈیزر کرتا ہے نہیں ہے آپ ہماری ٹیم کو دیکھ لو جس طرح سے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کے اندر زلیل ہوئی انڈیا ٹیم کو دیکھ لو بھائی صاحب جی انہوں نے فائنل کھیلا اس کے لئے دو ہزار تیس کا ODI ورلڈ کپ کو ایشیا کپ جیتا اور بھائی صاحب جی آپ دیکھ لو انگیل ٹیم کو ODI کندر نمبر ون پی ٹونٹی کندر نمبر ون ٹیسٹ رینکنگ کندر سیکنڈ نمبر پر تو پاکستان کی ٹیم آپ لوگ دیکھ لو کہیں دور دور تک نے زنی آتی لیکن بابر گھنٹا بھائی صاحب جی ODI کندر فیک رینکنگ کے ساتھ بھائی صاحب جی کیا اس گھنٹے کی کوئی ایک انیت مجھے بتا دو کہ یہ بندہ ڈیزار کرتا ہے آئی سی سے نے کونسی بھائی صاحب جی چیز کو دیکھ اس گھنٹے کو نمبر ون پر رکھا ہوا ہے شرم آتی ہے بھائی صاحب جی جب اس گھنٹے کو ہم نمبر ون پر دیکھتے ہیں ایسا پاکستانی بھائی صاحب جی میں خود کہنا ہوں کہ یہ گھنٹہ ڈیزار کرتا ہی نہیں ہے ڈیزار کرتے ہیں بھائی صاحب جی میں انڈیا کی بات نہیں کر رہا اور بڑے کھلاری اوڈیا ہی کندر ہیں آپ بھائی صاحب جی روحی شرمہ سے لے لو جس طرح سے سری لنکہ حصہ ریس اگلی تین اوڈیا میں چھوز کندر ڈیڑھ سو ایک سو چاریس رہن تھے روحی شرمہ کے تین این ایس کندر تو بھائی صاحب جی روحی شرمہ شمانگیر وراد پولی اور بھی بھائی صاحب جی دوسرے بڑے کھلاری ہیں بابر گھنٹے سے ہنڈرڈ پرسن بیٹر بھائی صاحب جی کھلاری ہیں ان کو بھائی صاحب جی نمبر ون ہونا چاہیے گھنٹے پلاسٹریک ان کو بھائی صاحب جی نمبر ون پر لانا بھائی صاحب جی بہت شرمیندگی ہوتی قسم سے دیکھنا کیونکہ ہماری ٹیم اگر اچھی ہو تو پھر بھائی صاحب جی بندہ اچھا لگتا ہے کہ آپ اوڈیا کی رنگ کی گندر نمبر ون پر بیٹھو گھنٹہ ہماری ٹیم زلیل ہوتی ہے نہ بابر گھنٹے کی پرفومنس ہے نہ بھائی صاحب جی اس کے اندر کوئی کیپٹنسیگ ہی چھلک نظر آتی ہے اور پھر بھی بھائی صاحب جی نمبر ون کہلانا پاکستان میں گھنٹے فین ہے جو بابر کو کہتے ہیں بھائی صاحب جی نمبر ون ہے ہمارا ٹیم نمبر ون ہے ہمارا ٹیم کر لے گا یہ کر لے گا بھائی صاحب جی ٹیم ہماری زلیل ہوتی ہے تو بھائی صاحب جی بندہ کیا ہی کہے کیونکہ بابر گھنٹے یہ مجھے کوئی پرفومنس اس طرح کی دکھائی نہیں دیتی جس سے بھائی صاحب جی اس کو نمبر ون تسلیم کیا جائے کیونکہ بھائی صاحب جی پرفومنس ہے ہی نہیں اس کے بندے کے اگر پرفومنس کی بات کریں بھائی صاحب جی آپ وہ شرما کو دیکھو شومنگل کو دیکھو راڈ پولی کو دیکھو جس طرح سے ان کی پرفومنس ہے بابر گھنٹے کی تو کوئی پرفومنس ہی نہیں ہے اور اس کو بھائی صاحب جی نمبر ون پہ بٹھانا آئی سی سی میرے خال سے ہلا ہوا ہے بابر گھنٹے کو نمبر ون پہ جس طرح سے رکھا ہوا ہے تو یہ بھائی صاحب جی میں کہوں گا کرکت ہسٹری سب سے گھڑیا قسم کی حرکت ہے کہ آئی سی سی نے بابر گھنٹے جیسے پلئیر کو بھائی صاحب جی جس کو پلاسٹیک گنگ زمبابہirteen چھوٹی 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 ٹیموں کے خلاف رنس کر لینا تو اس لیے گھنٹا یا عریف رنگل پہ نمبر ون ہے براد پولی تو پیج صاحب جی چھوٹی ٹیموں کے خلاف کھیلتے ہیں زمبابے کے خلاف تو بڈانپولی کھیلتے ہیں روش شرمانڈو کھیلتے ہیں چھوٹی ٹیموں کے خلاف تو وہ کھلاری کھیلتے ہی نہیں ہیں صرف ایک ہی پلئیر بھائی صاحب جی جو چھوٹی تیموں کے اخلاف کھیلتا ہے وہ ہے بابر گھنٹا بابر گھنٹے ہی ہوگر نا دس میچز کی سیریز ہو کسی زمباوے کے ساتھ تو بابر گھنٹے نے ایسے کھیلنا ہے جیسے بھائی صاحب جی سوا کا کام ہو تو آپ لوگوں کی بھائی صاحب جی بابر گھنٹے کی جو اوڈی آئی رنگ کی قدر نمبر ون پہ تو اس کے بارے میں آپ کی کیا رہا ہے بابر گھنٹے نے پاکستانی ٹیم کا گھنٹا بڑیا ہوا ہے کیونکہ پاکستانی ٹیم بھائی صاحب جی اگر اچھی کھیل رہی ہو ہم کہیں کہ بابر گھنٹے نے چلو اوڈی آئی نمبر پر من ہے تو پاکستانی ٹیم کے لئے کوئی رنز منائے ہو کہ ہماری ٹیم بھائی صاحب جی کوئی اچھی کرکٹ کھیلے ہماری ٹیم تو بھائی صاحب جی اتنی تھرڈ کلاس ٹیم بن چکی بچے بچے آ کر ہماری ٹیم کو پیلتے اور بابر گھنٹا بھائی صاحب جی نمبر من پر آ کر اور یہاں پر بھائی صاحب جی خوش ہونا کہ میں نمبر من ہو اور ٹیم کی تو پوزیشن دیکھ لو ہماری ٹیم کہا پر کھڑی ہے آپ بھائی صاحب جی چاہے نمبر من پر چاہے کون سی رینکنگ میں آجو جب ہماری ٹیم بھائی صاحب جی زلیر ہوگی تو لانت بھیتیں بھائی صاحب جی ایسی رینکنگ پر کے نمبر من کہلا کیونکہ آپ بھائی صاحب جی نمبر من تب ہی کہلا ہوگے جب آپ اپنی ٹیم کو چیمپئن بناؤں گے جب ہم بھائی صاحب جی بڑی ٹیموں کے خلاف میں جیتیں گے جب ہماری ٹیم بھائی صاحب جی جو اچھی کرکٹ کھیلے گی تو پھر بھائی صاحب جی آپ نمبر من کہلا ہوگے اس طرح تو بھائی صاحب جی ہر کھلاری نمبر من کے بھائی صاحب جی اس طرح سے وہ نمبر من کہلاتے ہیں ہمارے کھلاری تو بھائی صاحب جی تھکل قسم کے کھلاری ان کو نمبر من کہلانا بھائی صاحب جی شرمید گئی بات ہو آپ لوگوں نے بھائی صاحب بابر گھنٹے یہ بارے میں ضرور بتانے ہیں آئی سی سی کے بارے میں بتانے ہیں جس طرح سے آئی سی سی بھائی صاحب جی بابر گھنٹے کو دو سال سے نمبر من پر بٹھائے ہوگا تو بیگا چلائے کنے نیکس وڈ تب تک لئے آئی سی بھائی صاحب جی